عرب ممالک کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اسرائیل عرب دنیا اور پورے خلیج تک اپنی جنگ جنگ کو عصد دینا چاہتا ہے اب مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں رہا اس وقت اگر عرب دنیا خاموش رہتی ہے اور وہ امری طور پر ایک مشترکہ دفاعی نظام نہیں بناتی تو یہ آگ پورے عرب دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے اس لیے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے الٹ ہو جانا چاہیے باہمین رابطوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور اس حوالے سے قوم متحدہ میں جو پرائیم انسفر نے تقریر کی ہے میرا خیال میں پہلی مرتبہ پاکستان نے کچھ اس حوالے سے اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور بات کر سکتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم اسلامی دنیا میں اس حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ اس کی قیادت جو ہے پاکستان سعودی عرب ملائیشیا انڈونیشیا اور مصر یہ پانچ ممالک جو ہیں اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ان کا گروپ بن جائے اور اسلامی دنیا کو وہ اکٹھا کریں تو ہم ایک کمانڈ کے تحت جو اسلامی دنیا کا عرب دنیا کا دفاع کر سکتے ہیں اس کی لئے سب کو منظم ہونا ہوگا حسن نصر اللہ جو ہے یہ ایک دوسری بڑی قربانی ہے اسماعیل ہنیہ کے بعد اور ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو اسرائیل نے اچیو کیا ہے اور جس سے یقیناً آسابی طور پر ان کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں تو ہمیں اپنے حوصلے ہارنے نہیں چاہیے اللہ پر ہمیں توقع کرنا ہے جہاد جاری رہے گا اور مسجد اقصہ کی آزازی تک انشاءاللہ اور عزیز یہ جہاد جاری رہے گا مولانا صاحب یہ جو آئی نیت ترمیم کا ایشو چل پڑا ہے تقریباً ایک مہینے کو ہے اور ابھی تک مسئلہ حل بھی نہیں ہوا حکومت بھی آپ سے رابطے ہیں پوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے جنہی کیم صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے ہیں اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ تو آپ طرح پوزیشن رواضح کر دیں اس کے ساتھ اپنے صاحب یہ آپ کی صحافتی دنیا کی کمزوری ہے آپ یہ رغمال ہو جاتے ہیں ہمیشہ سیاست میں دو پارٹیوں کے بیچ میں تھوڑا آپ ذرا ان دو دو پارٹیوں اور دو طرف کے یہ رغمال سے باہر نکلیں اور ذرا سوچیں کہ پاکستان میں کوئی اور بھی ہے تو جمعیت علماء نے واضح کر دیا ہے کہ تم ہزار دھاندلی کر کے ہمارے منڈیٹ کو چراؤ لیکن پبلک میں ہم ہیں اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکہ مت لیا کرو جائے اور آئندہ بھی ہمارے آساب مضبوط ہیں اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے اور ہمارا کرکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے شاید اسٹیبلیشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑبازی کی ہے بلوچستان میں ہلڑبازی کی ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوہزار اٹھارہ میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے دوہزار چوبیس میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے اور ہم نے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناوی انصافی کو کسی قیمت میں رداش کرنے کو تیار نہیں ہے اب رہی بات پارلیمنٹ پارلیمان کی تو یہ پارلیمان تو اتنے بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس پارلیمان کا وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معلوم عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئے پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنے بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بزاد خود ایک ناانصافی ہے تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کی بیچ میں پھنس گئے ہیں ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے اور ججوں کو اس لیے گدت ملازمت پر اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کے تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیوشنل کوٹ کی طرف جائیں جو ہمارے سی او ڈی کا حصہ ہے یعنی یہ دو آزار چھے کا ایک اہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں لیکن اگر اس کے زیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبولیتے ہیں اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوجی فوج نظر آئے تو پھر مارشاللہ اور اس طرف میں کیا فرق ہے یہ تو دوسرے معنی میں آپ مارشاللہ لگا رہے تھے تو اس میں ہم نے بلکہ سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا سو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مساوضہ لاتی ہے پیپل پارٹی اور جی ایو آئی کی درمیان بھی بات ہوئی ہے وہ بھی ایک مساوضہ بنا رہے ہیں ہم بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی بھی ایک مساوضہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے